سانیہ ساہیوال جی آئی ٹی تحقیقات میں اہام پیش رف موقع سے ملنے والے خول پولیس اہلکاروں کی بندوقوں سے میچ کر گئے واقعے کے اینی شاہد ڈاکٹر ندیم بھی شامل تفتیش ڈاکٹر ندیم پولیس اور زشان کی گاڑیوں کی مسافت کے واحد اینی شاہد ہیں ڈیڈ لائن ختم ایکشن شروع صاف پانی سے گاڑی دھونے والوں کی شامت آؤٹ فال روڈ پر آگا فلنگ سٹیشن ریسائیکل پلانٹ نہ لگانے پر سیل کاروائی کے لیے واسا نے زلعی حکومت کو مراستہ لکھا تھا حج اخراجات میں کس قانون کے تحت اضافہ کیا حج پولیسی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج حکومت نے حج اخراجات پر سبسیڈی نہیں دی دو لاکھ روپے اضافہ کر دیا ایڈوکیٹ میعاصیف کی ہائی کورٹ میں درخواست حج پولیسی پر عمل درامت روپنے کا حکم دینے کی استدھا ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست مزاری نے قائم مقام گورنر پنجاب کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس سردار محمد شمین نے قائم مقام گورنر سے حلف لیا تقریب میں صوبائی بزراء ارکان اسمبلی اور دیگر آلہ حقاب کی شرکت سانہے چیرنگ ٹروس کو دو سال گزر گئے سی ٹیو لیاقت علی ملک کی کیپڈری گراؤنٹ میں شہید احمد مبین کی قبر پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی فاتیہ خانی کی پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی احمد مبین کی والدہ کی بھی شہید بیٹے کی قبر پر حاضری دعا مانگی شہید کے عزیزو اکارت کی بھی فاتیہ خانی سی ٹیو کا کہنا ہے کہ سانہے مال روڈ کی یاد میں آج بھی آنکھیں نم ہیں شہدہ کو نہیں بھولے شہدہ چیرنگ ٹروس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الہمرہ ہال میں سیمینار ٹریفک وارڈنز سمیش شہیوں کی قصیر تعداد میں شرکت احمد مبین کی اہلیہ خطاب کے دوران آپ دیدہ سیمینار میں موجود لیڈی ٹریفک وارڈنز کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں تالیاں بجا کر شہید کی خدمات کو سرہا سی ٹیو کی بھی شرکت وردی والوں میں ہمدردی مگ گئی سبزازار میں پتنگ بازی کے الزام میں پولیس کا نوجوان پر تشدد کیمرے کی آنکھ نے بھانڈا پھوٹ دیا اہلکار لڑکے کو سر کے بالوں سے پکڑ کر کھیشتا رہا اہل علاقہ کی دہائی بھی کام نہ آ سکی شہباز شریف کے شوق سے چیئیمن پی اے سی نہیں بنایا اوپوزیشن نے اسمبلی کے معاملات روک رکھے تھے اب دودھ کی رکھوالی پر بلہ بیٹھ گیا تو خود شرم کرنی چاہیے فیاز الحسن چوہان کے پھر سے شہباز شریف پروار این آر او کون کس کو دے رہا ہے صحافی کا سوال این آر او لینے کے لیے جو بیتاب ہیں ان سے پوچھیں وزیر اطلاعات کا جواب علیم خان کی گرفتاری حکومتی معاملات شدید متاثر قائمہ کمیٹیوں اور پارلیمانی سیکرٹریوں کے محکمے نہ مل سکے اراکین میں بے چینی تحریک منظور ہونے کے باوجود تحال ایک بھی کمیٹی نہ بن سکی قائم مقام امریکی صفیر جان ڈیو پولکر وفت کے ہمراہ حضوری باق کا دورہ ڈی جی وارڈ سٹی آتھارٹی کامران لشاری کی وفت کو بریفنگ مہمانوں نے شیش محل سمیت دیگر تاریخ کی امارتیں بھی دیکھی